ناصرین اب آپ کو اپنے گھر کا قیمت ساز و سامان نخدی رخم موٹر سائیکلز اور دیگر گیجٹس کے علاوہ اپنے گھر کے جانوروں کی بھی شاتی چوروں سے خوب زیادہ حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بن لگڑا پولیس اسٹیشن حدود کے تحت غوث نگر مصطفیہ نگر خوباہ کالونی کے علاقوں میں بکری چوروں نے مچائی بڑے پیمانے پر حل چل ایک کے بعد دیگر علاقے سے تقریباً دس سے بارہ بکریوں کی چوری کر لی گئی مخامی لوگوں میں بکری چوری سے تشویش کی لہر پیدا ہو گئی علاقے کے سی سٹی وی کیمراز میں پایا گیا کہ دو شرپسن نوجوان جو کہ رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں سنسان علاقوں میں چرنے والی بکریوں کی چوری کرتے ہوئے راہ فراری اختیار کر رہے ہیں تمام متاثرین نے مل کر بن لگڑا پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت دچ کروائی جس کے بعد پولیس نے ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ٹیکنیکی شواہد کی بنیاد پر کاروائی کرتے ہوئے اس خصوص میں تین بکری چوروں کی گرفتاری عمل ملائی جبکہ مزید شرپسن ابھی بھی پولیس کی گرفت سے مفرور بتائے جارہے ہیں متاثرین نے بتایا کہ بکری چور تو مل چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی بکریوں بازیاب نہیں ہو پائی ہے متاثرین نے مطالبہ کیا کہ ان کی بکریوں واپس دلانے میں ان کی مدد کی جائے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات اسلام علیکم میرا نام زاہدہ ہے میں مصطفیہ ہلس میں رہتی میری بکری جوہے سو گم ہو گئی کل مغرب سے نئے دکری ایسا آج سے نہیں ایک حقہ پہلے بھی میرے بازوالوں کی بکری اور اس سے پہلے بھی بکریوں بھر چوری ہو رہی لیکن کل جوہے سو میری مغرب کے بعد سے میری بکری نئے نظر آ رہی میں اب یہاں پہ بلہ گوڑا پی ایس میں آ کے کمپین کریں یہاں پہ پولیس والے جوہے سو کاروائی کر رہی آپ کو کیا معلوم آج آج ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کرائم برانچ کے لوگ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے بکریوں گئے ہوئے ہمارے ساتھ آئے وہ لوگ وہاں پہ معلومات کرے کیامراز دیکھے اور جوہے سو وہاں پہ جا کر ان لوگوں کو پکڑ کے بھی لے کی آئے ملے بکری چور ملے لیکن ہمارے بکریوں نہیں ملے تین دنوں تھے جو فرار ہوئے اور بھی زیادہ ہوں گے لیکن ہم لوگوں کو تینوں ملے اور بھی بہت لوگ ہوں گے گروپور لوگوں کا نہیں بول سکتے ہم لوگ لیکن ہم کو ہمارے بکریوں چاہیے میری ایک ہے اور میرے بھائی لوگوں کے بھی جوہ تین تین چار تار دو دو ایسا بکریوں ہیں کم سے کم پورے مکمل چودہ پندرہ بکریوں ہیں